پنجاب کابینہ کا کالی اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے نئی پولیسی کا اعلان صوبے بھر میں براہ راس بھرتیوں پر پابنتی آئیت کر دی گئی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت بھرتیاں کرنے کا فیصلہ جوہر ٹاؤن میں دلقاراش واقعہ گھر سے چار لاشے برامر جا بہا کھونے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے شامل وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزداد نے واقعہ نوٹس لے لیا سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب کر دی جوہر ٹاؤن میں چار افراد کی ہلاکت کا معاملہ پولیس کی مختلف پہلوں پر تحقیقات مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہے ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکیچ لگتی ہے پوسٹ مارکن کے بعد آسل حقائق ساپ میں آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید خرم شاہ کی میڈیا سے گفت گئی ہولینڈ میں گستقانہ کاکوں کی اشاق کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جائی مقلپورہ میں انجمن تاجران کے زیر تمام ریلی نکالی گئی بادشاہی مرشد کے باہر مجلس علماء پاکستان کا ہولینڈ کے خلاف شدید احتجاج اسلامی جمعیہ طلبہ کا مصدر قدس کے باہر مظاہرہ گستقانہ کاکوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ ایف بی آر بی ٹی بی زون ان ایکشن کمرشل جائدادوں کے مالکان کو نوٹس جاری پانچ سے زائد گاڑیاں قرید میں بالے غیر ایجسٹرڈ لاہوریوں کو بھی ٹاکس جمع کروانے کا ہوکن سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کے گرد پھیکی راتنگ میک میں بلدیاب کا آرڈٹ شروع کر دیا گیا سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو شوکاس نوٹس جاری گاڑیاں مہین ہو رہی ہیں عام آتنی کے لیے گاڑی پر ایتنا مشکل ہو گیا ہے حکومت نے آٹو انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا ٹیکس نیٹ کا بڑھانا بری بات نہیں لیکن انڈسٹری کی بہالی کے لیے کام بھی کرنا ہوگا جیلڈو ٹریڈرز ایسوسییشن کے راہنما کے پریس کانفرنس اور اجسادسہ کی ترقیوں کا معاملہ میک میں سکول ایڈکیشن کا پالسی میں تبدیلی کا فیصلہ اب ترقیوں سے ٹریننگ ورکشاپ سے ہی منسلک نہیں کھوٹی اجسادسہ کو ترقی کی تربیت کے بعد ٹیسٹ بھی دینا ہوگا